بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انرجی کنزرویشن ان کیس آف ایس ایچ ایم یعنی انرجی کنزرویشن سیمپل ہارمونک موشن میں انرجی کس طرح کنزروڈ رہتی ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاف کنزرویشن آف انرجی کو مطابق ہمارے پاس انرجی ہمیشہ کنزروڈ رہتی ہے انرجی نیدر بی کریٹیڈ نور بی ڈیسٹرویڈ بٹ اٹھ اوڈلی کن بی چینجیڈ پران وان فرم ٹو این ایتر فرم یعنی کہ انرجی کو نہ ہم اپنی طرف سے پیدا کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں نہ ہی انرجی کو ہم مکمل طور پر زائع کر سکتے ہیں بس ہم کیا کرتے ہیں انرجی کو ایک فرم سے دوسری فرم میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو لاؤف کنزرویشن آف انرجی کو ہم اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں انرجی آف ان آئیسولیٹڈ سسٹم ریمینز کنسٹینٹ یعنی آئیسولیٹڈ سسٹم کی انرجی ہمیشہ کنزرو رہتی ہے سسٹم پر آئیسولیٹڈ ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ باہر سے سسٹرم میں کوئی انرجی انٹر نہیں کر رہے جو بھی انرجی موجود ہے وہ سسٹرم کی اپنی انٹرنل انرجی ہے باہر سے کوئی انرجی آپ اس میں داخل نہیں کر رہے تو اب ہم نے یہی پروف کرنا ہے سنپل ہارمونیک موشن کے لیے کہ ہمارے پاس سیمپل ہارمونیک موشن میں جب تک سسٹم آئیسولیٹڈ ہے تو اس کی انرجی ہمارے پاس کونسٹنٹ رہے گی چینج نہیں ہوگی ٹوٹل سام ہمارے پاس انرجیز کا سیم رہے گا تو اس کے لیے ہم کنسیڈر کرتے ہیں سیمپلیسٹ کیس جیسا کہ آپ جانتے ہیں میس سپرنگ سسٹم جیسی سیمپلیسٹ کیس ہمارے پاس سب سے آسان ترین اس میں ہم یہ پروف کریں گے کہ ہمارے پاس جو انرجی ہے وہ کس طرح کنسیڈر رہتی ہے سیمپل ہارمونیک موشن کے کیس میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میس سپرنگ سسٹم میں ہمارے پاس یہ مین پوزیشن کہلاتی ہے یہ ایکسٹریم پوزیشن اور یہ ہمارے پاس سیکنڈ ایکسٹریم یا نیگٹیو ایکسٹریم پوزیشن کہلاتی ہے مین پوزیشن پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ڈسپیسمنٹ ایکسیز ایکول تو زیرو ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو جب ریلیز کرنا ہے تو یہاں سے گزرتے ہوئے اس کی جو ویلوسٹی ہوگی وہ ہمارے پاس میکسیمم ہوگی تو جب ہم اس کو پکڑ کے یہاں سے ادھر کھینچ کے لائیں گے تو ہمارے پاس اس کے اندر ہم کیا کریں گے پوٹینچل انرجی کو سٹور کریں گے تو جب یہ واپس ہم اس کو ریلیز کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس اس کے پاس ویلوسٹی آ جائے گی یہ اس طرح اسیلیٹ کرے گا تو ویلوسٹی آ جانے کی وجہ سے ہمارے پاس جو انرجی ڈیو ٹو موشن ہے جسے ہم کینٹک انرجی کہتے ہیں وہ آ جائے گی سسٹم یہاں پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس ویلوسٹی زیرو ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس ویلوسٹی زیرو ہے چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کینٹک انرجی مختلف پوزیشن پر کیا ہوگی مین پوزیشن پر ہمارے پاس کینٹک انرجی کتنی ہوگی اور ایکسٹریم پوزیشن پر ہمارے پاس کائنیٹک انرجی کتنی ہوگی اسی طرح پوٹینشل انرجی ہمارے پاس مین پر کتنی ہوگی اور ایکسٹریم پر ہمارے پاس پوٹینشل انرجی کتنی ہوگی تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سسٹم ہمارے پاس آئیسولیٹڈ ہے اس کو ہم نے ایک دفعہ میسک کو کھینچ کے چھوڑ دیا ہے اگر ہم اس میسک کو کھینچنے کے بعد کھینچ کے چھوڑ دینے کے بعد اگر ہم کانٹینیوزلی اس کو پریس کرتے رہیں اپنے ہاتھ سے اس کو بار بار دھکا دیتے رہیں تو یہ سسٹم آئیسولیٹڈ نہیں کلائے گا کیونکہ ہم ایکسٹرنلی اس کو بار بار انرجی پروائیڈ کر رہے ہیں تو جب تک ہم ایکسٹرنل فورس کو بلکل مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتے یہ خود بہت آسیلیٹ کرنا شروع نہ ہو جائے تب تک یہ سسٹم آسیلیٹڈ ہمارے پاس آئیسولیٹڈ نہیں کلائے گا تو آئیسولیٹڈ سسٹم میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ایک دفعہ پکڑ کے پھر چھوڑ دینا یہ خود بہ خود آسیلیٹ کرتا رہے تب اس سسٹم کو ہم آئیسولیٹڈ سسٹم کہہ سکتے ہیں تو آئیسولیٹڈ سسٹم کے کیس میں ہمارے پاس انرجی کیا ہوتی ہے کنزر ہوتی ہے کس طرح کنزر ہوتی ہے یا ٹوٹل انرجی ہمارے پاس کس طرح کانسٹنٹ ہوتی ہے یہی آج ہم نے اس لیکچر میں پروف کرنا ہے چلیں پہلے ہم کانیٹک انرجی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کانیٹک انرجی سسٹم میں کتنی ہوگی کہاں پہ کس پوزیشن پہ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کانیٹک انرجی کا ہمارے پاس فرمولا ہے کانیٹک انرجی is equal to half mp square کافی جانا پچھانا فرمولا ہے سب جانتے ہوں گے اس کے بارے میں کہ کانیٹک انرجی ڈیو ٹو موشن ہوتی ہے ویلاؤسٹی کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس میں ویلاؤسٹی کا کمپرنٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کانیٹک انرجی is equal to half mp square اب یہ وی کس کے برابر ہوتا ہے ہمارے پاس سیمپل ہارمونیک موشن میں وی is equal to omega under root x not square minus x square یہ کہاں سے آئے ہمارے پاس پچھلے لیکچر میں سرکل اور موشن والے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جب باڈی جو سرکل میں اس طرح گھوم رہی تھی تو اس کا جو ہم نے ویلاؤسٹی فائنڈ کی تھی وہ ہمارے پاس کیا تھی وی is equal to omega under root r square minus x square یہاں پہ r square آ رہا ہے جبکہ یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ x not square آ رہا ہے یہاں پہ فرمولا ہمارے پاس ہوا ہی ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس displacement maximum displacement کیا تھا یہاں سے particle اگر اسی لیٹ کر کے یہاں پہ آتا ہے تو maximum displacement ہمارے پاس مین پوزیشن سے لے کہ یہاں تاکس ٹیم پوزیشن تک جو maximum displacement ہے یہاں پہ ہم اس کو r سے جائے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ maximum displacement radius ہوتا ہے radius of the circle جبکہ ہم mass spring system کی بات کریں تو ہمارے پاس mass spring system میں ہمارے پاس جو maximum displacement ہوتا ہے وہ x not کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں r کو replace کر دیتے ہیں x not سے تو ہمارے پاس جو فرمولا یہاں پہ بنے گا v کا v is equal to mega under root x not square minus x کا square اس v کے فرمولے کو ہم نے کیا کیا ہے اس کو put کر دیا یہاں پہ اس کو v کو ہم نے اس جگہ پہ ہم نے put کیا ہے تو یہاں پہ put کرنے کے بعد جو kinetic energy ہمارے پاس آگئی ہو کیا ہے m اپنی جگہ پہ ویسے ہی اور v کی جگہ کیا آگیا omega under root x not کا square minus x کا square under the root اور اوپر whole square ٹھیک ہے تو whole square square اور یہ under root یہ آپ اس میں cancel ہو جائیں گے omega جو ہے وہ اس کے اوپر یہ square آ جائے گا الہدہ سے تو ہمارے پاس omega کیا بن جائے گا omega square بن جائے گا اس کا root جو ہے وہ square سے cancel ہو جائے گا پیچھے جو ہمارے پاس بچا half m omega square x not کا square minus x کا square اور m omega square ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے کے کے برابر ہوتا ہے یہ کس طرح برابر ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا پہلا ٹاپک ہے جس میں ہم نے پروف کیا تھا کہ ہمارے پاس جو simple harmonique motion ہوتی ہے سپرنگ سسٹم میں سپرنگ سسٹم ہمارے پاس سپرنگ سسٹم میں simple harmonic motion ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو یہ omega آرہا تھا omega and root k over m constant جو آرہا تھا اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا omega کا نام دیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو نظر آرہا ہے یہ آپ اپنی بک کے پیج نمبر پیج نمبر 227 اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں omega ہمارے پاس کس کے برابر ہے and root k over m کے برابر ہے تو یہ ہم نے omega کی value یہاں سے اگر ہم k کی value نکالیں تو k کی value کیا جائے گی دونوں سائٹ پر square لے لیں ایک منٹ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اگر ہم دونوں سائٹ پر square لے لیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا omega square is equal to k divided by m اس سائٹ پر root square سے cancel ہو جائے گا اس سائٹ پر ہمارے پاس اس کے اوپر square آ جائے گا یہاں سے اگر ہم k کی value نکالیں تو k کی value کیا آ جائے گی ہمارے پاس m omega square تو یہ k کی value ہم استعمال کر رہے ہیں اب یہاں پہ یہاں پہ ہم نے k کی جگہ کیا استعمال کی ہے m omega square کی جگہ ہم نے کیا لکھ دیا یہاں پہ k لکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس final formula آ گیا kinetic energy کا kinetic energy is equal to kinetic energy is equal to half k k k x تو جب اس کو ہم یہاں سے چھوڑیں گے تو کافی speed کے ساتھ یہاں سے گزرتا ہے یہاں پہ جا کے اس کی velocity zero ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکے گا پھر واپس آئے گا یہاں سے تیزی سے گزرے گا یہاں سے جب تیزی سے گزرے گا تو mean position پہ ہمارے پاس velocity کیا آ رہی ہے maximum جبکہ extreme position پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ velocity zero ہوگی کیونکہ یہاں پہ تھوڑی دیر رکے گا پھر واپس جائے گا اسی طرح یہاں پہ velocity کیا ہوگی ہمارے پاس zero ہوگی تو اگر ہم پہلے mean position پہ دیکھیں mean position پہ ہمارے پاس velocity کیا تھی maximum تھی لیکن ہمارے پاس displacement mean position کیا ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں displacement تو ہمارا یہاں سے لے کے یہاں تک ہے mean position سے لے کے جہاں پہ body گئی ہے وہاں تک displacement تو اب body mean position پہ آ گئی ہے یہاں سے oscillate کر کے جب یہاں پہ پہ پہنچے گی تو ہمارے پاس displacement کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا تو اس case میں ہمارے پاس x کی value ہم zero put کریں گے یہاں پہ اس جگہ پہ x کی جگہ ہم zero put کریں گے تو ہمارے پاس پیچھے کیا بچ جائے گا half k x node کا square پیچھے ہمارے پاس صرف یہ والا حصہ بچ جائے گا کیونکہ یہ چیز ہم نے کیا کر دیا یہ چیز اس کو equal to zero کر دیا ٹھیک ہے تو kinetic energy ہمارے پاس کیا ہوگی half k x node کا square کیونکہ ہمارے پاس x node maximum displacement ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو کائنیٹک انرجی ہمارے پاس یہ کیا ہوگی maximum ہوگی کہاں پہ ہوگی maximum ہمارے پاس mean position کے اوپر mean position پہ ہمارے پاس kinetic energy کیا ہوگی maximum ہوگی اور یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ mean position ہمارے پاس کیا ہوتا ہے mean position پہ velocity maximum ہوتی ہے تو kinetic energy کو میسے بھی یہاں پہ کیا ہونا چاہیئے تھا maximum ہنونا چاہیئے تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ erklären وٹسریریا ne ل horizon جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں decony position پر ہمارے پاس x اس کے برابر تھا on x is equal 一下 یعنی کہ ہمارے پاس ڈیسپلیسمنٹ maximum ڈیسپلیسمنٹ کے برابر ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ کس کے برابر ہے нашем دیسپلیسمنٹ کے برابر نمérieur یہاں پہ اس جگہ پہ ہم کیا کریں گے pedا اسے جدح اس کی جگہ پہ ہم کیا پہدک کررنگیں یہاں پہ اس نے ہے جگہ پہ ہم نہیں ہے کہ اس کینالچہ کا آگیا ہے مائنس کا جب ناد اس کیجئے جب کاجہ یہ ہمارے پاس کینیٹک انرجی ہوگی کہاں پہ یہ ہمارے پاس ایکسٹریم پوزیشن پہ ہوگی کیونکہ ایکسٹریم پوزیشن پہ ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے ایکس نوڈ کے برابر ہوتا ہے اس کو پوٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس کینیٹک انرجی آئی ہے وہ کیا آئی ہے اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے پاس اس میں یہاں پہ ویلاؤسٹی بھی ویسے بھی زیرو ہوتی ہے تو کینیٹک انرجی کو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا زیرو ہونے چاہیے تھا اور یہ ہم نے پروو کر دیا کینیٹک انرجی ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ زیرو ایک ایکوال ہے اب ہم پوٹینشل انرجی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ پوٹینشل انرجی ہمارے پاس کتنی ہوگی اچھا پوٹینشل انرجی ہم ورک کے فرمولے سے اکثر فائنڈ کرتے ہیں جیسے ہم نے چپٹر نمبر 5 میں بھی کیا تھا اس کے علاوہ آپ نے باقی جتنے بھی پیچھے چپٹرز پڑھیں ان میں ہم جہاں پہ بھی کائنیٹک پوٹینشل انرجی فائنڈ کرتے تھے وہاں ورک کے ذریعے فائنڈ کرتے تھے یہاں پہ بھی ہم پوٹینشل انرجی کو ورک کے ذریعے فائنڈ کریں گے ورک کدھر کریں گے ہم کہاں پہ ورک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب ہم اس کو یہاں سے پکڑ کے کھینچ کے یہاں تک لے گئے آئیں گے تو ہم اس کے اوپر فورس بھی اپلائے کر رہے ہیں اور اس کو ڈسپلیسمنٹ بھی کور کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں تو جب ہم ورک کر رہے ہیں تو میں نے شروع میں بتایا تھا ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اندر سپرنگ کے اندر پوٹینشل انرجی کو سٹور کر رہے ہیں تو پوٹینشل انرجی کتنی سٹور ہوگی جتنا ہم اس کے اوپر ورک کریں گے جتنا میں اس کو کھینچ کے دور لے کے جاؤں گا ہوتنا ہی میں اندر کیا کروں گا ورک اس کے اوپر کروں گا اور اتنی ہی میں اس کے اندر پوٹینشل انرجی کو سٹور کروں گا جس کا مطلب ہے جتنا ورک ہوا ہوتنا ہی پوٹینشل انرجی ہے تو ہم گر اگر فائند کر لیں تو ہم اس کا مطلب ہے پوٹینشل انرجی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم ورک کے ذریعے فائند کریں گے ہمارے پاس پوٹینشل انرجی کتنی ہو گی ورک کا فرمولا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بار برابر ہوتا ہے ایف ڈوٹ ڈی کے یہاں پہ ہم فورس لیں گے ایوریج فورس کیوں لیں گے ہم کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اس کو یہاں سے ریلیز کریں گے تو کیا ہوگا آہستہ آہستہ اس کی جو ہمارے پاس اپلائیڈ فورس ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ یہاں پہ جا کے ہمارے پاس فورس کیا ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے پھر اس طرف فورس انکریز کرنا شروع ہو جائے گی پھر ہمارے پاس یہاں پہ فورس میکسیمم ہو جائے گی پھر ہمارے پاس فورس ڈیکریز کرے گی تو اس طرح ہمارے پاس کیا ہوگا فورس ویری کر رہی ہے کبھی انکریز ہو رہی ہے کبھی ڈیکریز ہو رہی ہے اس کی کوئی فکس ویلیو نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس فورس کی ویلیو کچھ اور ہے یہاں پہ ہمارے پاس فورس کی ویلیو زیرو ہے تو ہم کیا کریں گے اس کی ایوریج لے لیں گے کہ یہاں پہ فائنل فورس کتنی ہوگی انیشیل فورس کتنی ہوگی دونوں کا ہم ایوریج لے لیں گے تو ایوریج کا مطلب یہی ہوگا کہ ہمارے پاس اوہرال کتنی فورس رہے گی اس پورے سفر کے دوران تو ایوریج ہم کس طرح فائنڈ کرتے ہیں اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں اس میں یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے ایوریج کے لیے فارمولا استعمال کیا ایوریج is equal to f1 plus f f initial plus f final divided by 2 initial پہ میں نے کیا کہا تھا آپ کو initial پہ ہماری initial فورس کتنی ہوتی ہے zero ہوتی ہے final فورس ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے f is equal to kx not کس طرح kx not ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں f r distoring force ہمارے پاس کس کے برابر ہوتی ہے minus kx کے برابر ہوتی ہے اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو f applied کس کے برابر ہوتی ہے f r کے برابر ہوتی ہے minus f r یعنی دونوں واپس میں opposite direction ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس کی جگہ پہ k کی جگہ پہ ہم نے یہاں پہ m omega put کی ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کی ہے m omega square f r is equal to m omega square کو یہاں پہ put کی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ put کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ put کرنے کے بعد ہمارے پاس f applied کی value کیا آ جائے گی minus یہ والا اور ایک ہمارے پاس minus اس کی جو value کے ساتھ آ رہا ہے f r کی value کیز ہے minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا تو f applied is equal to m omega square x یا اس کو ہم یوں بھی لیکھ سکتے ہیں f applied is equal to k x ٹھیک ہے کیونکہ m omega square ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے k کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے شو بھی کیا تھا ٹھیک ہے تو f applied ہمارے پاس کس کے برابر آ گئی k x کے برابر آ گئی اور یہاں پہ ہم کونسی force کے برابر بابر میں بات کر رہے ہیں applied force کیونکہ جب ہم کس کے اوپر کام کر رہے ہیں اسکے اوپر work کر رہے ہیں تو ہم کیا کرreichen applied force کے ذریعے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں work کر رہے ہیں اور وہ ہی applied force اس کے اندر کیا کر رہا ہے potential energy کو store کر رہی ہیں تو اسی applied force کو ہم نے استعمال کر کے اسی کے permettے کے ذریعے ہم نے work find کرنا ہے applied force کے فارمولے کے ذریعے تو اپلائیڈ فورس ہمارے پاس کتنی ہوگی کے ایکس کے پراند مائنس نہیں آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ مائنس ایف آر کے ساتھ آتا ہے ایف اپلائیڈ اس کے اپوزیٹ ان ڈائریکشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پلس ہی آئے گا ایف اپلائیڈ ایس ایکل ڈو کے ایکس تو یہاں پہ ہم جو پوٹ کر رہے ہیں یہ کونسی فورس پوٹ کر رہے ہیں جو ایکسٹریم پوزیشن پہ ہوگی یہ ہمارے پاس مین پوزیشن کے لیے ہم انیشل لے رہے ہیں انیشل پوائنٹ ہمارا مین ہے اور یہ ہمارے پاس ایف ایف یہ کونسا ہے یہ ایکسٹریم پوزیشن کے لیے یہ ہم کونسا پوائنٹ لے رہے ہیں جو ایکسٹریم پوزیشن پہ ہے ایکسٹریم پوزیشن پہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ایکس کس کے برابر ہوتا ہے ایکس نارڈ کے برابر ہوتا ہے تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ یہاں پہ جو x آ رہا تھا یہاں پہ اس کی جگہ پہ ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں x not put کی ہے یہ ہمارے پاس آگئی extreme position پہ force اور یہ ہمارے پاس آگئی mean position پہ کیونکہ mean position پہ ہمارے پاس force کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے کیسے zero ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس f is equal to k x کے برابر ہے اور x ہمارے پاس mean position پہ zero ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس x zero ہوتا ہے یہاں پہ force کیا ہوگی zero ہوگی یہاں پہ ہمارے پاس force کس کے برابر ہوگی k x not کے برابر تو ہم جب یہ put کرتے ہیں اس میں average force نکالنے کے لیے اس formula میں put کرتے ہیں تو f average جہاں ہمارے پاس آ جاتی ہے one by two k کی جگہ ہم نے دوبارہ m omega square یہاں پہ put کر دیا یہاں پہ k کی جگہ ہم نے m omega square put کر دیا تو ہمارے پاس کیا آگیا half m omega square x تو یہ جو average force تھی اس کو پھر ہم نے وہ ابس اسی formula میں put کیا اس formula میں یہاں پہ اچھا یہاں پہ ہم displacement کی جگہ x لکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس displacement یہاں پہ x کا equal ہے تو average force ابھی ہم نے find کیا اس average force کو ہم یہاں پہ جو ہم نے find کیا اس average force کو ہم work کے formula میں put کریں گے work is equal to f average into x f average کی جگہ ہم نے یہاں پہ کیا put کر دیا half m omega square x ٹھیک ہے تو ایک x یہ پہلے سے موجود تھا یہ x x مل کے کیا ہو جائیں گے x کا square تو یہ ہمارے پاس جو m omega square ہوتا ہے یہ دوبارہ ہم نے واپس re-inter کر دیا x k put کر دیا تو یہ بار بار put کرنا ضروری بھی نہیں ہے آپ direct جو ہے یہاں پہ m omega square نہ بھی put کریں direct k put کر کے آپ اس کو بھی solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ پھر آپ کو inter کر کے پھر re-inter کر کے substitution آپ کو نہیں کرنے پڑے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ کی ہے کبھی m omega square put کر رہے ہیں کبھی k put کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ direct k کو استعمال کر کے بھی اس کو حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آگیا ہے work کا formula کیا آگیا half m omega square x square اور یہی work ہمارے پاس کیا ہوتا ہے potential energy ہوتا ہے potential energy ہمارے پاس کیا آگیا half m omega square x square ٹھیک ہے اور m omega square کی جگہ یہاں پہ k put کیا potential energy آگی half k x کا square ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس potential energy maximum پہ کتنی ہوگی extreme position پہ کتنی ہوگی mean position پہ کتنی ہوگی تو جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس extreme position پہ potential energy ہمارے پاس extreme position پہ x کس کے برابر ہوتا ہے x not کے برابر ہوتا ہے تو potential energy ہمارے پاس کس کے برابر potential energy is equal to potential energy is equal to one by two k x is equal to یہاں پہ ہمارے پاس کس کے برابر x is equal to x not یہ ہم کہاں کی position کی بات کر رہے ہیں extreme position ٹھیک ہے extreme position پہ x کس کے برابر x not کے برابر ہے تو potential energy ہمارے پاس کس کے برابر آجائے گی x کی جگہ پہ یہاں پہ اس جگہ پہ ہم نے کیا کرنا x کی جگہ پہ x not put کر دی تو ہمارے پاس کیا energy is equal to half x not کے square اور x not ہمارے پاس کیا ہوتا ہے maximum displacement ہوتا ہے تو اس لئے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس potential energy کیا ہوتی ہے یہ maximum ہوتی ہے اور یہ کہاں پہ maximum ہو رہی ہے ہمارے پاس extreme position کے اوپر اس کے بعد ہم mean کی بات کریں mean position کی اگر ہم بات کرتے تو mean position پہ x ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے x equal to zero ہوتا ہے displacement ہمارے پاس zero ہوتا ہے potential energy ہمارے پاس کس کے برابر آجائے potential energy is equal to one by two k x کی جگہ پہ ہم نے کیا put کر دیا zero put کر دیا تو ہمارے پاس کیا potential energy zero یہ کہاں پہ آ رہی ہے ہمارے پاس mean position پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ mean position پہ displacement zero ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس mean position پہ potential energy zero ہے اور extreme position پہ potential energy maximum ہے اس کو میں یہاں پہ لکھتے ہوں آپ کو kinetic energy ہمارے پاس maximum ہوتی ہے at mean پہ maximum ہوتی ہے اور kinetic energy ہمارے پاس zero ہوتی ہے at extreme ٹھیک ہے تو extreme position پہ kinetic energy ہمارے پاس equal to zero ہوگی اور mean position پہ ہمارے پاس kinetic energy maximum ہوتی جب mean position potential energy کیا ہوگی zero ہوگی mean پہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں potential energy zero ہے اور extreme potential energy maximum ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس system میں کیا